یہ بڑا انٹرسٹنگ پوششن ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیا تھا اب عبیق اللہ صاحب سے جب انترگیو کریں گے یہ سوال آپ نے ضبور کرنا ہے آپ تبلیغ کے لیے چلیں گے آپ نے داڑی رکھی اس کے بعد پھر آپ نے داڑی چھوٹی کر دی ہے یہ کیا وجہ ہے یہ بڑا ایک ترننگ پوائنٹ نہیں تھا لائف میں بشام میں آپ کے بہت بڑا ایشو ہوا تھا جو واقعہ بہت بڑا واقعہ اسے قرار دے دیا گیا تھا وہ واقعہ کیا ہوگا تھا بشام میں صاحب بتائیے گا ہمارے ناظروں عبیق اللہ صاحب آخری سوال آپ سے کریں گے ہم نے سنا ہے آپ نے ایک دور میں پٹن کے ایم پی اور ایم این اے کو احساب کیلئے پیش کر دیا تھا آپ نے اسے سوالات کیے دو احتساب اس بات میں کتنی حقیقت ہے کیا واقعہ آپ نے یہ احتساب کیلئے پیش کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹی وی میں ہوں آپ کا مذبان صحف اللہ کوہستانی ایک دفعہ پھر آپ سب کو کشام دیکھ لیتے ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ پرگرام میں مہمان ہے کسی طرف کے مطاب جن نہیں ہے حبیب اللہ اور فیٹورہ ان کی بہت ساری کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی لوگوں کے زبانی آج ہم کوشش کریں گے ان کے زبانی وہ کہانیاں وہ واقعہ سنیں جو لوگ سناتے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بلکل ادھولی ہیں آج ہم ان سے ہی جانیں گے کہ کیا صداقت ہے اور کیا حقیقت ہے سب سے پہلے حبیب اللہ صاحب آپ نے کوہستان ٹی وی کو وقت دیا انتہائی مشبور ہے حبیب اللہ صاحب آپ کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں سنی لوگ سناتے رہتے ہیں تو آج ہم آپ کی گزری ہوئی زندگی اور آج اس وقت آپ جب ہیں اس پر ہم کچھ سوانات کریں گے سب سے پہلے حبیب اللہ صاحب جعوید کا کیس ہوا آپ نے اس کیس کو لیڈ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں عبیب اللہ صاحب سیاست میں کود رہے ہیں یہ ایک سیاسی انٹری ہے کیا کہیں گے سوال سے آپ سب سے پہلے بہت شکریہ سب اللہ بھائی کہ ہم اس قابل سمجھا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا شکریہ تو دوسری بات جعوید شہید کی جو واقع پیش آیا تو اس پہ آپ نے سیاست کی بات کی تو سیاست تو خیر ہم سمجھتے بھی نہیں کہ سیاست کس طرح کرتے ہیں تو وہاں ہم گئے وہ ہمارا حق بنتا تھا ہم نے اس کو لیڈ کیا بلکہ کوشتان کی جو نوجوان ہیں انہوں نے لیڈ کیا وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے مجھے حوصلہ ملا اور آگے ہم نے بات کی اس پہ تو وہ ہم نے کوشتان کی مٹی کے لیے کیا ہے دوسری بات کیا حوالے سے انٹری اس میں تو انٹری بس یہ ہے کہ اپنی مٹی پہ بندے کو وہ غیرت آ جاتی ہے اس پہ کہ بھائی اس طرح ہمارے باہر لوگوں پہ ظلم کیوں ہوتا ہے تو اسی بھائی اس پہ میں گیا ہوں کوئی پولیٹکس سیزن نہیں ہے نہیں نہیں کوئی اس میں کوئی اس طرح سیاست والی بات نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ابھی کیس آگے بڑھنے والا ہے اور آہ ظاہری بات ہے آپ اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں آگے کیا لائے ملتہ کیا ہے آپ نے آگے انشاءاللہ ہم اس کے انٹ تک جائیں گے ابھی تو کیس وہاں پہ کوئی جی ای ٹی بنی ہے میں نے سنا ہے گلگت میں تو ہم اس کے انتظار میں ہیں اس کے کوئی ٹوٹل لوگ جی وی حکومت نے نبے دن دیا ہے تو نبے دن تک ہم دیکھیں گے کہ اس کے انکواری کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں سے اگر ہم مطمئن ہو گئے ٹھیک ہے عدالت میں کیس چلے گا تو کیس کی جو سب سے پہلی تاریخ ہے جو ٹرائل کی شروع میں جو تاریخ ہوتی ہے فاردی جرم کی اس پہ ہم جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ میں نے سارے نوجوانوں کو کہا ہے کہ ہر بندہ کوشش کریں ایک گاڑی اور اتنا خرچہ کہ ہم ایک دو دن ہمارے وہاں لگیں گے ہم جائیں گے یہاں سے جلوس کی شکل میں کافلے کی شکل میں عدالت جائیں گے اور جج کو یہ ظاہر کر دیں گے کہ ہم نے اس کیس کو مثلا جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے ہم چھپ نہیں بیٹھیں بہت اچھا سائن حبیبولا صاحب جاوید کیس کے اس بات پر آخری سوال کرتا ہوں ظاہری بات ہے آپ اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں عوام کی محبتیں آپ نہیں سمیٹی ہے رازنامے کی کوئی باتیں ہوئی ہیں آپ کو بھی کچھ فونز وغیرہ آئے ہوں گے خیر ابھی تو یہ بات تو مودی پر تھی نا اس کے جو والد صاحب لیکن جس دن نے مجھے گلگت سے ایک آدمی کا یہ پیغام ملا کہ ہم ادھر دعا کے لئے آتے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ دعا رازنامے کی طرف اشارہ ہے تو میں نے تو اس کو کہا کہ آپ ان سے اجازت لیں اور ان کے پاس چلے جائیں تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں نے پھر بعد میں اس کی جاوید کے والد صاحب سے بات کی تو اس نے کہا میں دو ہی باتیں یا تو عدالت انصاف دے گی اس کو سزا دے گی اگر عدالت نے اس کو چھوڑ دیا تو میں اپنا جو خون کا بدلہ خون میں لے لوں گا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی اس بات پہ تو اس میں رازنامی کی تو کوئی چانس نہیں ہے ٹھیک ہوگیا حضرت صاحب ابھی آپ کی گزری ہوئی زندگی پر آنے ہیں کیونکہ آپ کے بہت سارے واقعات ہیں لوگوں کی زبانی ہم نے سنا ہے آج ہم کوشش کریں گے آپ کے زبانی آپ کے واقعات سنیں کیونکہ بہت سارے نوجوان اس وقت آپ کو فالو کر رہے ہیں میں چاہوں گا آپ کھل کے تمام تر چیزیں سامنے رکھیں بشام میں آپ کا ایک بہت بڑا ایشو ہوا تھا جو واقعہ بہت بڑا واقعہ اسے قرار دے دیا گیا تھا وہ واقعہ کیا ہوا تھا بشام میں ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو سپلا بھائی اس میں میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں شارٹ الفاظ میں وہ جو واقعہ وہ تو تھا بہت سخت وقت تھا حقیقت میں وہ ایک بھائی یہاں سے گئے ہیں اس پم میں کوئی تیل ڈالائے گاڑی میں تو پانچ ہزار روپے کا نوٹ دیا میرے خیال میں اس نے واپسی پہ وہ لوگ خود جو خان لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں تو وہاں جو ملازم تھا میرے خیال میں اس نے دو ہزار کا تیل ڈالائے تو تین ہزار روپے اس نے واپس دیئے تو تین ہزار میں ایک ہزار کا نوٹ جو ہے اس نے دو نوبر بیچ میں رکھا ہے اچھا رکھے اس کو دے دیا تو پھر وہ جو ہمارا بھائی تو وہ ادھر آئے ہیں اس نے کسی ہوتل والے کے وہ نوٹ دیا ہے تو نوٹ دو نوبر تھا پھر مجھے کہا کہ یار اس پم والے نے مجھے دو نوبر نوٹ دیا ہے واپسی پیسوں کی جو کھوٹے پیسے جو مجھے دیئے ٹھیک تو میں نے کہا اس کو کل جاتے ہوئے پھر واپس کر لیں اور اس کو بولیں کہ اس طرح نہ کریں تو دوسرے دن وہ گئے ہیں انہوں نے ان کے گربان پکڑے ہیں ان کو بیزت کیا ہے کہ یار آپ غلط ہم پہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس نے کہا بھائی یہ پیسے آپ نہیں مجھے دیئے اچھا تو پھر میرے سے رابطہ کیا کہ یار یہ بندہ تو مزید ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو میں نے جب فون پہ بات کی اس نے کافی حلکی بھلکی باتیں کی میں نے کہا اس طرح ٹھیک نہیں لوگ کہتے ہیں آپ خان ہے خان تو اس طرح نہیں کرتا ہے خان میں مانو کو عزت دیتا ہے تو آپ پہلے بھی آپ نے زیادتی کی ایک نوٹ دو نمبر دیا ہے اس کے علاوہ نے ان کا گربان پکڑا ان کو کمروں میں بند کیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا تو اس پہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں مجبور کیا کافی ان کو تکلیف دیو ان لڑکوں کو تو پھر ہم یہاں سے حدر چلے گئے تو جب وہاں گئے تو وہ پم میں خیر وہ لڑکا پھر خود موجود نہیں تھا تو ایک ملازم تھا اس کو اٹھایا اور لے آئے ملک صاحب کے گھر پہ دیرے پہ ان کے حوالے کیے اور اس کو بتایا کہ اس طرح یہ لوگ روز وہاں پہ اپنے گھر پہ ہم مہمان جاتے ہیں ہمیں ظلیل کرتے ہیں تو آج مجبوراں ہمیں یہ کرنا پڑا اچھا تو جب ہم واپس آئے یہاں سے جو کوشتان کے لوگ جس پوزیشن میں یہاں سے ہمارے راستے میں آئے مجھے مزید حصلہ ملا اور میں نے یہ سوچا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ہم ہاتھ پہ تھے سنے راستے میں پولیس نے بھی کوئی فائرنگ کی ہے گاڑی کا پولیس نے یہی ہوا ہے شنگ میں جب یہ مسئلہ پیش آیا پھر وہاں سے ہم نے بندہ اٹھایا ہم نکلا ہیں تو بشام تھانے کے آگے تقریباً کوئی پچیس تیس نفری بندوکیں لے کے آگے کھڑی تھی ہم نے نکلنے کی کوشش کی تو اللہ نے ہم حاک پہ تھے ہمیں راستہ دے دیا ہم نکل گئے پھر پیچھے سے انہوں نے فائرنگ کیا تو اس فائرنگ میں ہمارے تین چار بندے بھی زخمی ہوئے لیکن عزت سے ہم وہاں سے پہنچ گئے ایک اور واقعے پر بات کریں گے کیونکہ واقعات تو آپ کے بہت سارے ہیں جو ہمیں میجر میجر واقعات لگے ہیں جو ہم لوگوں کی زبانی سنتے آئے ہیں دوسرا واقعہ یہ ہے کہ دارل میں ہم نے سنا تھا آپ کے ہاتھوں سے ایک طالب علم شہید ہو گئے تھے وہ واقعہ کیا تھا پھر اس کے بعد آپ اس کے جنازے کے ساتھ دارل بھی گئے تھے جی بلکل یہ واقعہ بھی میری زندگی کا سب سے جو ہے ایک افسوسناک واقعہ ہے کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں کہ میں کسی انسان کو کوئی برا سوچوں گولی چلانا یہ تو بہت بڑی بات لیکن یہ بس تقدیراً ایک پاگل کتہ تھا نیچے ہمارے گھر کے رد گرد تو کئی لوگوں نے شکایت کی یہ کتہ روز ایک دو بندوں کو کٹا ہے اور یہ پاگل ہے تو میں ایک پشٹل لے کے گیا ہوں تو جب میں نے وہ کتے کو گولی ماری تو وہ گولی اس سے کراس ہو کے پتھر میں لگی اور یہ جو تالی ویلم تھا دارل کا اللہ اس کی درچے بلند کرے یہ تماشا دیکھ رہے تھے تو یہ گولی کراس پتھر میں لگ کے کراس جا کے اس کے موہ میں لگ اور مجھے انتہائی وہاں دو کہ میں جب گیا ہوں تو یہ بڑا تھا یہ وہ گولی میں نے دیکھا ادھر سے نکلی تھی تو میں فوراں اس کو میں نے اپنی گاڑی میں ڈالیا اور ادھر ہسپٹل لے کے گیا ہوں جب وہاں پہنچے تو اس کی حالت ختم تھی تو انتہائی دکھ ہوا پھر لوگوں نے وہ میت کو اس طرح پروانہ کیا کہا میں بھی آتا ہوں تو انہوں نے کہا آپ نہ آئے کیونکہ ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا آگے میں نے کہا بس جو کچھ بھی ہوگا ٹھیک ہو اگر وہ قصاص مانگتے ہیں تو میں تیار ہوں لیکن مجھے معافی مل جائے اس میں میری بہتری ہے تو پٹن کے سارے علماء معززین اور ساتھ میں بھی گیا ہوں جب وہاں ہم پہنچے ہیں تو ان کے مامو اور ابو وہ آئے ہیں ہمارا ایک مولانا صاحب تھا یہ جاگوال عبدالحلیم صاحب اس نے یہ ساری بیانی دے دی کہ اس طرح یہ واقع پیش آیا ہے تو اب آپ دیت مانگتے ہیں پھر مثلاً بدلہ لیتے ہیں تو بندہ خود موجود ہے ساری باتیں تو اللہ ان کا بھلا کریں انہوں نے بہت اچھی بات انہوں نے کہا جو ابو تھے اس نے کہا کہ میرے پانچ بیٹے تھے ایک اس کے ہاتھوں غلطی سے مر گیا تو میں اب بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس پانچ یہ پانچ با یہ میرا بیٹا ہے اچھا تو بہت اس نے بڑی وہ اس کا مظاہرہ کیا تو یقیناً آج ان کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے بڑے اچھے تعلقات تھے میں ہر عیت میں جاتا ہوں ان کے پاس جو وہاں ہمارے امیہ اس سے ملتا ہوں باقی جتنے رشدار ہیں ان کا بھی آنا جانا یہاں پہ لگا رہتا ہے گریٹ آپ نے بڑی بہادری پیش کی آپ بھگے نہیں آپ نے کہا مجھے ساتھ جانا چاہیے مجھے کافی لوگوں نے بھگانی کی کوشش کی کہ آپ پھل حال نہ جائیں لیکن مجھے پتا تھا میں ابھی اگر نہ جاؤں تو یہ چیز بات میں اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ آپ سے غلطی ہوئی تھی غلطی ہوئی تھی آپ کو احساس تھا یہ بڑی بات ہے ساتھ جانا اتنے مشکل وقت میں ایک اور واقعی کی طرف چلیں گے واقع نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ سنا ہے لوگوں سے آپ غریب لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں اگر کسی کے پاس آٹا نہ ہو آپ کسی بڑے دکان میں چلے جاتے ہیں اس کو آٹا دے دو اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں حقیقت کیا ہے کس طرح آپ مدد کرتے ہیں سپلا بھائی یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرتا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کسی کو بس چاہتا ہے تو اس سے اس طرح کے جو ہے نا کام لیتا ہے اب اللہ مجھے دیتا ہے اور میرے ذریعے کسی اور کو پہنچاتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اور بہت بڑا کرم ہے کیونکہ میں اس قابل ہی نہیں تو جب آپ کوئی کسی کو کچھ دیتے ہیں نا تو وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کے خود کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے اس میں میری کوئی اس طرح کہ میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں میرے میں کوئی کمال ہو تو یہ ہے کہ میں جب کسی مظلوم مجبور ناچار کو دیکھتا ہوں تو دل دکھتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے چھیک ہو گیا بڑی اچھی بات ہے یقیناً اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے ذریعہ بناتا ہے ہم بہانہ بنتے ہیں نا ہم بہانہ ہیں بہانہ بنتے ہیں حبیب اللہ صاحب ہم نے یہ سنا ہے پولیس والوں کے ساتھ آپ کے کافی جھگڑے ہوئے ہیں کوئی ایسا جھگڑا بتائیں جو آپ کو ہسٹوریکل لگے کہ یہ بہت مشکل وقت تھا بہت مشکل جھگڑا ہوا ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہے اس طرح میرے دو تین جھگڑے اس طرح ہوئے ہیں کہ اللہ نے صاف ان کو بھی دکھایا ہے کہ اللہ میرے ساتھ تھا اور وہ ناکام رہے ہیں اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے کوئی واقعہ بتاتے ہیں تھوڑا سا ہم سننا چاہتے ہیں یہ تو ایک تو یہ آئے چوچن کے ساتھ یہ کامیلس ہے اس طرح میری گاڑی ایک سیڈن ہوئی تھی شتیال میں میں اس کو اٹھانے گیا ہوں تو ادھر ہمارے علاقہ ہی کوئی معاملات تھے اس کی وجہ سے دشمنی تھی تو ایک پرچہ تھا میرے اپور تین سو چوبیس کا تو اس میں انہوں نے آگے ایک تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے لوگ بڑا چڑھا کہ اس کو تو اس ٹیم ان ڈی پیو صاحب کو بھی کسی نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ دس بیس بندے ہیں اور کافی اصلہ ہے تو اس وجہ سے جب میں پہنچا تو آگے ایک پولیس لینڈ کی جو بس ہوتی ہے بڑی گاڑی اس کو اس طرح کڑا کیا پھر پیچھے دو تین اور مسافروں کے ٹرک روک کے ان کو بھی کڑا کیا اور اب میرے پاس ٹویٹے جیب تھے تو میں نے جب دیکھا میں نے کہا یہ تو ایسا انتظام انہوں نے کیا ہے کہ جیسے میں کوئی دیشتگرد آ رہا ہے کوئی آدیشتگرد اور دوسرا کوئی بڑا کوئی بڑی گاڑی لے کے آئے ہوں جو ان سب کو میں ہٹاؤں گا اور نکل جاؤں گا تو دوسری بات میں نے دیکھا اوپر پہاڑ پہ اوپر سے ایف سی نیچے پولیس سارے اتنے تو شٹ کا اڈر بھی تھا میرے خیال میں انہوں نے اپنی طرف سے سارا پلان بنایا لیکن اللہ کو پتا تھا کہ میں اتنا مجرم نہیں تھا جتنا انہوں نے مجھے بنایا تھا تو اللہ نے بڑی عزت سے وہاں مجھے بچایا بھی اور پھر گئے تھانے اور وہاں سے میں بیل پہ نکلا ہوں تو جو ان کی کوشش تھی اپاشت وہ نہیں ہوا اللہ نے مجھے یہاں کنارے پی کر دیا یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیا تھا ابیول اللہ صاحب سے جب انٹرویو کریں گے یہ سوال آپ نے ضرور کرنا ہے آپ تبلیغ کے لئے چلے گے آپ نے داڑی رکھی اس کے بعد پھر آپ نے داڑی چھوٹی کر دی ہے یہ کیا وجہ ہے یہ ایک بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا لائف میں جی ہم کمزور ہیں بس یہ میں سمپل بات کروں گا کہ دین جو ہے بہت ہی بھاری ہے اور انسان کمزور ہے تو یہ میں کہوں گا کہ میرے جیسے کمزور لوگ جلدی اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ بھی میرا ارادہ ہے پھر سے تبلیغ میں جائیں گے اور ہم نے آخر جو ہماری کامیابی وہ دین سے ہے ہم نے اس میں جانا ہے تو داڑی بس یہ میری کمزوری سمجھیں کمزوری تو سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ کئی ایسا تو نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ یہ شریف ہو گئے ہیں لوگ آپ سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگے ہیں یا ناجائز تنگ کرنے لگے ہیں معاشرے کا اثر ہے معاشرے کا اثر ہے لوگوں نہیں لوگوں کی تو بہت محبت ہے میرے ساتھ جو عام لوگ ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا حبیب اللہ صاحب نوجوان آپ کو بڑا فالو کرنے لگے ہیں اور نوجوان جس قوم میں بھی ہو وہ ریڈ کینڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کوہستانی نوجوانوں میں آپ نے ایسی کیا چیز دیکھی ہے جو آپ کو سب سے اچھی لگی ہو اور ہمیشہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں کیا بجا ہے سیب اللہ بھائی یہ آپ نے زبردست سوال کیا ہے اور میں ہر وقت اپنے بارے میں کم اور ان نوجوانوں کے بارے میں میں زیادہ سوچتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ ان کا مستقبل اچھا ہو اور جو ان کی جو بنیاتی ضروریات ہے جس طرح ہمارے بڑے محروم رہے ہیں ان چیزوں سے یہ نہ رہیں ہمارے جو نوجوان ہیں اور اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ میں نے کہیں جگہوں پہ میں تو شروع میں اکیلہ ہی آگے چلا جاتا تھا جہاں بھی حق کی بات ہوتی تھی میں جا کے کوشش کرتا تھا کہ میں پہلے بات کروں پھر لڑوں لیکن ایک بندہ ظاہر ہے کہ مثلا آگے کوئی پاروالا بندہ ہو یا حکومت ہو اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہے جب تک آپ کی جو ہے اس میں آپ کے ساتھ لوگ زیادہ نہ ہو تو ایک دو جگہ ایسے آئی جہاں پہ میں نے اپنے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کی جو بہادری دلیری یعنی آگے حکومت پوری طرح ڈٹ کے کھڑی تھی اور ہمارے کچھ بجلی کے مسئلے تھے اور کوئی اجتماعی مسئلے تھے وہ حکومت آسانی سے دے نہیں رہی تھی جس طرح کی یہ پار دبیر پار ہو جو ہے اس میں ہمارے ساتھ معاہدے ہوئے تھے کہ آپ کو میں تیرہ منگوارڈ بجلی دیں گے وہ نہیں دیے تھے اس لحاظ سے وہاں ہمارے بڑے اور سارے پکھڑے تھے تو تین چار جرگے ڈی سیو آرمی ایک میجر صاحب بھی تھے اس کی ساتھ نفری تھی ایپ سی یہ تقریباً دو ہزار چودہ کی بات ہے تیرہ چودہ کی جس وقت کوئیستان ایک زلہ ہوا کرتا تھا تو ادھر ہمارے موزن سارے تو ڈی سیو صاحب بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہمارا مطالبت تھا کہ بھائی ہمیں جو تیرہ منگوارڈ بجلی جو معاہدہ ہوا ہے وہ ہمیں دے دیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں اس پہ ہمارے موزنین اور علماء وہاں گئے انہوں نے اس کی درخواست کی کہ ہمیں دے دیں اس نے کہا یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہم شوٹ کر دیں گے پھر میں نے دیکھا کہ کافی ہمارے علماء اور ہمارے موزنین کی انہوں نے بہرمتی کی ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں تو میں مجبوراً میں نے ایک آواز دی میں نے کہا چل نوجوان کھڑے ہیں آج ان کو عزماتے ہیں میں نے ایک آواز دی کہ بھائی آج یا تو یہ بجلی دیں گے یا یہ سرکاری گولی سینوں پہ کھا لیں گے میں نے صرف آواز دیا اور یہ نوجوان ایسے گئے ہیں اللہ ایک قسم میں نے ان کو دیکھا ہے نا تو مجھے وہ حصلہ ملا کہ میں نے کہا آج بجلی تو ملے گی انشاءاللہ اور اس کے بعد ان نوجوانوں کے ساتھ میری جو محبت ہے وہ انتہائی ہے اور میرے ساتھ بھی وہ کرتے ہیں اور ان کی اس محبت سے مجھے ہمیشہ حصلہ ملا ہے اور اس حصلے سے میں ہمیشہ آگے جا کے حق کی بات کے لئے کھڑا ہوتا ہوں عبیب اللہ صاحب آخری سوال آپ سے کریں گے ہم نے سنا ہے آپ نے ایک دور میں پٹن کے ایم پی اور ایمینے کو احساب کے لئے پیش کر دیا تھا آپ نے ان سے سوالات کیے دو احتساب اس بات میں کتنی حقیقت ہے کیا واقعی آپ نے یہ احتساب کے لئے ان کو پیش کیا تھا جی بالکل کیا اور ان میں جو ایم پی اے تھا وہ میرا بھائی تھا بڑا عبدالحق صاحب تھے ٹھیک ہے تو وہ اس طرح کہ ہمارے بڑوں نے جس ٹیم یہ اتحاد کی بنیاد رکھی تو انہوں نے قرآن اور طلاق ڈالی تھی کہ یہ جو ہے ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ جس میں بھائی اور عام آدمی کو ایک جیسا رکھیں گے اور حقوق بھی اس طرح ایک برابر ملے گا تو جب سال گزرا ہم نے دیکھا تو مسئلہ کچھ گڑھ بڑھ نظر آ رہا تھا غریب آدمی کا حق جو ہے اٹھا کے علاقے کا جو متبر آدمی اس کو دے دیتے تھے تو اس وجہ سے پھر ہم نے ایک تنظیم کا نام ایک بنیاد رکھا پریشر ڈالنے کے لئے کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ہم کھڑے ہوئے مناسب بھی نہیں تھی کیونکہ ہمارے بڑے ارڈی ایک کمیٹی تھی صلاحی کمیٹی اس کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں لیکن مجبورا ہم اٹھے اور ہم نے ان کو اسلامباد سے پشاور سے ایم پی اے میں نے دونوں کو بلایا وہاں بٹھایا اور کمیٹی کو بھی بلایا اور ہم نے کہا کہ دودھ دودھ اور پانی پانی ہو جائے مسئلہ کیا ہے لیکن وہاں جب ہم نے دیکھا تو میں معذرت کے ساتھ وہ بات ابھی یہاں پہ کہہ نہیں سکتا ہمارے بڑے تھے مسئلہ سارا گڑبر تھا تو انہوں نے بڑوں نے نہیں چھوڑا وہ ایم پی اے میں نے ہمارے بیچ میں سے ان کو نکال دیا ہم نے پھر گھروں سے بلا کے چوک میں کڑا کیا تو انہوں نے پھر واضح کر دیا کہ غلطی ہماری نہیں ہے غلطی کمیٹی کی ہے گریٹ حبیباللہ صاحب ویسے کوہستان کی ترقی میں رکاوٹ کس طرح کے لوگ ڈال رہے ہیں کیونکہ آپ کو تو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا کچھ کومنٹ رکھنا چاہیے کس طرح کے لوگ ہیں کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہیں آپ نے شروع میں بات کی سیاست کی تو میں سیاست کے بارے میں میں تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں کوئی ایسا الفاظ لیکن بس قسمتی یہ ہے کہ میرا زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ عمر کا تجریبہ بھی جو ہے کم ہے تو سب سے بڑا رکاوٹ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں سیاست میں آگے خاص کر یہ کرسی کا عمل ہے ان کو اسلامباد اور پشاور جا کے بیٹنے کے لئے جو لوگ آگے آتے ہیں یہی ہمارا سب سے بڑا رکاوٹ ہے اور میں یہ بات آج واضح کر دوں کہ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ دس دس سال یہ رہے اپنے دور میں اور پھر بھی یہ اپنی جو غلطی ہے وہ دوسرے پہ ڈالتے ہیں کہتے ہیں کہ کوشتان پاسماندہ ہے آپ کس اس سے آپ کو اگر شرم آئے تو میں کہوں کہ آپ دوبارہ اس چیز کا نام بھی نہ لیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کوشتان پاسماندہ ہے کیوں ہے آپ کو ہم نے دو تین بار میں نے ایم پی اے بنا کے ہم نے نیچے بھیجا ہے کہ بھائی یہ پاسماندگی ختم کریں لیکن پھر بھی یہ اصل میں اس کے ذمہ دار جو ہیں یہ ہمارے جو سیاستی لوگ ہیں یہ حبیب اللہ صاحب آپ کا کافی ٹائم لے لیا ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا حبیب اللہ صاحب میں چاہوں گا اپنی کوشتانی غیور قوم کو میسج دیں جو آپ کی دل کی پیسی ہے اپنی قوم کو میسج دیں میں قوم کو اور خاص کر نوجوانوں کو یہ میسج دوں گا کہ ہمارے جو بڑے تھے اللہ ان کو وہاں بڑا مقام اتا فرمائے جنت الفردوس میں کیونکہ وہ اچھے لوگ تھے چلے گئے جب تک وہ تھے ہمارا علاقہ ٹھیک تھا ہمارے معاملات ہمارے اتنے زیادہ مسائل ہمیں ادھر پیش نہیں تھے جب سے وہ چلے گئے ہیں حملہ وارث ہو گئے ہیں آج کوئی ایسا زموار بندہ پرخواض کرتا ہوں کہ ہم سب کھڑے ہو کے اپنے علاقے کا دفاع کریں اپنے مسائل کا حل ڈھونے اور جہاں بھی ہمیں جو مسئلہ بھی پیش آئے ہم نے ایک ہو کے یہ نام نہیں لینا ہے کہ اوپر کوشتان اور نیچے کوشتان اور کولے پا ایک ہی کوشتان ہے ٹھیک ہے اور ہم سارے ایک ہی لوگ ہیں اور ایک ہی ہو کے ہم جہاں بھی کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ مسئلہ ہمیں جلدی سے جلدی وہ حل ہو جائے گا اور ہمیں کوئی مشکل جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں رکھیں گے گریڈ میسج بڑا اچھا میسج رکھا ہے ناظرین اسی لیے میں نے اپنے نام سے سیف اللہ سافی کو ہٹا کے سیف اللہ کوشتانی رکھا ہے کہ وی آر آر کوشتانی دین وی آر 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 یہ 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 ہم کوشتانی ہیں جو بھی ہم کوئی کسی قوم سے تعلق نہیں رکھتے ہیں صرف کوشتانی ہیں ناظرین آج کا انٹرویو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا ہم نے سوچا تھا حبیب اللہ صاحب سے ان کے زندگی کے حوالے سے انٹرویو کریں گے کیونکہ ٹائم بڑا شاٹ ہے انشاءاللہ دوبارہ ان سے ایک تفصیلی انٹرویو کریں گے جس پہ بہت ساری چیزیں ان سے ہم پوچھیں گے تو ایک نئے پرگرام ایک نئے بہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک مجھے اور میری کچھ ٹائم کو اجازت دینجئے گا ناپس